السلام علیکم ناظرین میں سوریا ملک عالمی یوم حجاب جو کہ پوری دنیا میں 4 ستمبر کو منایا جاتا ہے اس حوالے سے آپ کے سامنے موجود ہوں میری تہذیب روایت ہے میری پرگرام کے ساتھ تہذیب ایک ایسا گہوارہ ہے جس میں انسانیت پروان چڑھتی ہے انسان کا تشخص قائم ہوتا ہے اور اس کے لئے ترقی کی راہیں واہ ہوتی ہیں اس کو اپنا کر زندگی کے ہر مور پر انسان کامیاب و کامران ہوتا ہے پاکستان کی تشکیل کے موقع پر یہ بات تہہ ہو چکی تھی کہ پاکستانی معاشرے کو اسلامی معاشرے میں بنانے کا کام ابھی باقی ہے ہمارے بزرگوں نے خطہ زمین کو بڑی قربانیوں کے ساتھ حاصل کیا ایک مشرقی معاشرے کو حاصل کر کے ہمارے سامنے اسلامی معاشرے میں تبدیل کرنے کے کام کو ہمارے سپرد کیا آج چہتر سال بعد اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہم بیٹھیں اور پوری قوم جو ہے وہ اس نکتے کے پر غور کرے کہ کیا اس سفر میں ہمیں کامیابی ملی یا ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے معاشرے میں بڑھتی ہوئی الجھنے جو کہ بہت پہلے واضح ہو جانی چاہیے تھیں تہذیب، ثقافت، اسلامی اقدار، ویلیوز، خاندان کے حوالے سے اس کے بارے میں ابھی بھی الجھنے موجود ہیں اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پر پوری قوم متفق ہو اور بات کرے تب بھی ہم پوری دنیا میں اپنی شناف بنا سکیں گے میں پرگرام کو شروع کرتی ہوں اپنے شرقہ کے تعرف سے سب سے پہلے ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں محترمہ ڈاکٹر عزیز آنجن صاحبہ جو فیملی فیزشن ہیں پچھلے 35 سالوں سے اس میدان میں اپنے فرائز انجام دے رہی ہیں آپ سماجی کارکن بھی ہیں معروف بلوگر بھی ہیں اور آپ کی شائری کے کتاب چانی اکیلی ہے عدبی حلقوں میں کافی پذیرائی حاصل کر چکی ہے اس کے ساتھ ہی تشریف فرما ہے محترمہ آلیہ شمیم صاحبہ آپ بھی معروف سماجی خدمتگار ہیں کارکن ہیں اور قلم کار خواتین کی ایک تنظیم سے وابستہ ہیں جو پورے پاکستان میں عورتوں کے اندر تحریری اور عدبی صلاحیتوں کو پروان چڑھا رہی ہے اس کے ساتھ ہی تشریف رکھتی ہیں محترمہ آئیشہ ویانی صاحبہ آپ بھی معروف موٹیویشنل سپیکر ہیں یوتھ میں کام کرنے کا بڑا جذبہ رکھتی ہیں پہلا سوال میں کرنا چاہوں گی عزیزہ صاحبہ سے کیونکہ جو آپ کی فیلٹ اس حوالے سے آپ معاشرے کی سماجی اور معاشری جو تبدیلیاں ہیں اس کے پر گہری نظر رکھتی ہیں ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پاکستانی معاشرہ جو ہے وہ تہذیب لفظ کے حوالے سے کچھ الجھن کا شکار ہو گیا مشرقی معاشرہ اسلامی معاشرہ اس میں قوم کچھ پھس کے رہ گئی تو کچھ اگر اس پہ روشنی ڈالنا چاہیں کہ کہاں سے اس کا آغاز ہوا کہ ایک چیز جو بلکل واضح تھی کہ اس خطہ زمین کو حاصل ہی سلی کیا جا رہا ہے تاکہ یہاں اسلامی شعار کو پروان چڑھایا جائے تو یہ چیز مادون کیسے ہو گئی بہت شکریہ ہوا یہ کہ ہم نے مشرقی تہذیب کو زیادہ سامنے لائے اور جو ہماری روایتیں تھیں مختلف گھر کے حوالے سے خواتین کے حوالے سے طرز زندگی کے حوالے سے تو ہم نے یوں پورٹرے کیا کہ یہ ایک مشرقی تہذیب ہے جبکہ جو ہماری تہذیب ہے ایک بحثیت مسلمان کے تو وہ ایک اسلامی تہذیب ہے ہمارے ہاں جو بھی چیزیں سامنے آتی ہیں جو سمبل سامنے آتے ہیں جو علامتیں سامنے آتی ہیں جن چیزوں کو ہم نے اختیار کیا ہے وہ مشرقی تہذیب نہیں ہیں بلکہ وہ اسلامی تہذیب کی علامتیں ہیں یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مشقی معاشرے میں پہلے ہی اسلامی تحزیبوں کا اثر موجود تھا جب پاکستان حاصل کیا گیا اور یہ کام نسبتاً آسان تھا ہمارے لیے کہ پھر اسے مکمل اسلامی معاشرے میں تبدیل کیا جا سکے لیکن یہ سفر تھوڑا کچھ چوہتر سال کے بعد بھی ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم اس میں کامیاب نہیں رہے کامیاب اس میں بہت ساری فیکٹرز تھے اور ہوا یہ کہ بہتری کے بجائے اب ہم نیچے جی کر آ رہے ہیں چادر ہمارے ہاں کہا تو جاتا ہے کہ ایک روایت اور ایک ثقافت اور ایک کلچر کا حصہ ہے اور اگر ہم اپنے علاقوں کو دیکھیں تو ہمارا سندھ ہمارا بلوچستان پنجاب سرد ہر جگہ چادر مرد کے لیے بھی ایک بڑے فخر کی اور بڑے افتخار کی علامت ہے اور خواتین کے لباس کا بھی ایک جست تھی یہ محس کلچر نہیں تھا علاقائی کلچر نہیں تھا بلکہ اس کے پیچھے جو جڑے تھیں جو اس کی روٹ تھی وہ اسلام تھا اور اسلام سے وہ کلچر آیا تھا جیسے آپ یہ دیکھیں کہ جو سندھ کی ٹوپی ہے سندھ کی جو ٹوپی میں محراب بنی ہوتی ہے تو وہ دراصل سجدے کی جگہ کے لیے وہ بنائی گئی یہ محض ایک کلچر نہیں تھا یہ کلچر جڑا ہوا تھا اسلام سے اب جو ڈیکلائن ہوا ہے وہ یہ ہوا کہ اب ہم رفتہ رفتہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ چادر جو تھی وہ اس کا اب تو ختم ہی ہوتی جا رہے ہیں نہیں اس کے بعد دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ نا رفتہ رفتہ ہم اور چیزوں میں بھی نیچے آتے چلے گئے نا مطلب پہلے تو چادر اس کے بعد وہ جو دپٹا اور اس کے بعد افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ ریاست جس کا بیانیاں یہی ہے کہ عورتوں کو لباس بہتر انداز میں آنا چاہیے ہماری وزیر آزم صاحب نے تو میرا خالے دوسری سے تیسری دفعہ جی بلکل عمران خان صاحب نے دو تین دفعہ یہ والی بات کہی لیکن عملن یہ ہو رہا ہے ہمارے ہاں کہ ظاہرے جو میڈیا جو بہت متاثر کن ہے وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اینکرز اور ہمارے ڈراموں کے کردار اور اس کے اثرات جو ہمارے معاشرے پر آ رہے ہیں کہ جو ایک بیسک جز تھا لباس کا یعنی چادر اور ہجاب اور ان ساری چیزیں تو ہٹ کر محض ایک دپٹا جو تری پیس سوٹ کا ایک حصہ ہوتا تھا وہ بھی غائب ہو گیا اور یہ ایک علمیہ ہے کہ ایک اسلامی ملک میں ایک بیسک جز جو ہے لباس کا اسے ہی ختم کر گیا میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آلیا شمیم صاحبہ کی طرف آنگی کہ آلیا صاحبہ سوشل میڈیا پر ایک وقت اس وقت ایک طوفان برپا ہے مختلف قسم کے چینلز جو ہیں وجود میں آ چکے ہیں یوٹیوبرز جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور جس کا جو دل چاہتا ہے وہ اپنے لحاظ سے اسلامی جو تصورات ہیں اس کی وضاحتیں کر رہا ہوتا ہے ہم نے ایسے بھی بہت سارے چینلز دیکھے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ خواتین جو پاکستان میں اس وقت آپ کو جس حلیے میں نظر آتی ہیں جو سو کال تھوڑا بہتر ہے دین کے لحاظ سے یہ سب جو ہے وہ زیاء الحق کے دباؤ کا اس کے جبر کا نتیجہ ہے حالانکہ یہ میڈیا جو ہے اس کو ریاست کا ایک ستون کہا جاتا ہے اور جب ریاست کا تائیون ہی اس کی منزل ہی جو تھی وہ اسلامی معاشرے کا قیام تھی تو یہ کس طرح سے رشتہ جو تھا وہ بدل گیا میڈیا کا کہ وہ پاکستانی میڈیا تو ہے لیکن وہ اسلامی کلچر کو اسلامی تحزیب کو پوموٹ نہیں کر رہا اسلام علیکم جی سریا آپ بالکل صحیح کہہ دیئے ہیں کہ میڈیا تو اسلام کی کلچر کو سپورٹ نہیں کر رہا تو دیکھیں کسی بھی قوم کی ترقی میں میڈیا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اور یہ آپ ہمیشہ یاد رکھے گا کہ قوم افراد کو تیار نہیں کرتی بلکہ افراد قوم کو تیار کرتے اور اگر آج ہم کو لگ رہے ہیں کہ ہمارے افراد میں یہ چیز آ چکی ہے کہ وہ زوال پرستی کی طرف اس میں جا رہے ہیں تو اس کا مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنے اس سے ہڑ گئے اگر بات آتی ہے زوان پذیری کو بھی اتنا چاہوں گی کہ آپ میرا خیالیں اس طرح بتانے چاہیے ہیں کہ جو ہماری شادی بیعہ ہے اگر ہم اس کو دیکھیں اس کا مشاہدہ کریں تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہم کسی انگریزی یا ہندوانا کلچر کے زیرے اثر ہے کہ کہا جاتا تھا کہ نکاح کو آسان بناو کہا جاتا تھا کہ نکاح جو ہے وہ دراصل ایک اسلامی وہ آتا ہے حکم جس کو ہم لاغو کر رہے ہیں لیکن اب اس کو صرف اور صرف عورت اور مرد کے درمیان جو ایک مقدس درزبہ تھا جو ایک خاندان کی بنیاد تھا ایک خاندان کے اساس تھا نکاح کے ذریعے عورت اور مرد کا ایک خاندانی حصار آتا تھا اس کو اب ختم کر دیا گیا اور نمود اور نمائش کے اور اثراف کی طرف زیادہ لگا دیا گیا اور جو بات آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کے اندر جو زوال پرستی ہوں کہہ رہے ہیں تو گویا وہ اپنے مدار سے ہٹ گئے بات جب آتی ہے ملک کی بات جب آتی ہے ریاست کی پاکستان کی تو جب ہم ایک اسلامی ملک ہیں تو ہمارا جو واقعید اساسی وہ ہماری تحذیبی صورت میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور یہی ہماری تحذیب کی بہترین بنیاتی جب ہمارا تعلق اس سے کٹ گیا تو ہماری ہم اپنی تحذیب سے اپنی شناخ سے ہم دور ہو گئے اور دیکھیں نقالی جب کسی قوم کی کی جاتی ہے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر قسم کی مشابہت کو منع کر رہے بلکہ یہاں تک ایک دین کا جو ایک نو محرم کے روزے تک کی بات آتی ہے تو اس میں بھی محض نقالی یا مشابہت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نو محرم کا اضافہ کر رہا یعنی جو جو قوم کی مشابہت اتیار کرے گا وہ آخرت میں بلکہ اسی کے ساتھ اٹھائے جائے گا تو یہ ہماری علمیوں کے کہ ہم نے مغربیت میں ڈھلتے چلے جا رہے ہیں اور وہاں کی ہم چیزیں اپنے نکاح میں اپنے شادیوں میں اپنی رسول مریضواج میں اپنی زبان میں اپنی گفتگو میں اپنے معاملات میں ہم وہ تو لے کے جا رہے ہیں لیکن جو ہماری تحذیب دین کی اساس بنیات ہی ہم اپنی بنیات سے دور ہو رہے ہیں اور جب انسان اپنی بنیات یا اپنے مرکز سے دور ہوتا ہے تو لا مخالہ وہ انہتات کا اور اس کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے بلکل صحیح اچھا میں آئیشہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ پاکستان ما شاء اللہ خوش قسمت ترین ملکوں میں اس کا شمار ہوتا ہے کہ ہمارے پاس نوجوانوں کی تعداد بہت بڑی ہے اور الحمدللہ بہت ہی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ہمارے پاس لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ جب کوئی طالبہ جو ہے وہ آلہ تعلیم حاصل کرتی ہے تو جیسے جیسے وہ آلہ تعلیم حاصل کرتی ہے وہ کالی فائیڈ ہوتی ہے ویسے ویسے اس کا ڈریس جو ہے وہ ویسٹرن کلچر کا نمونہ بنتا جاتا ہے ہم نے دیکھا کہ جو غریب گھرانوں کی بچیاں جب ہم دیکھتے ہیں یا دکھایا جاتا ہے ہمیں میڈیا کے اوپر تو وہ اتنا ہی کورڈ ہوتی ہیں لیکن جیسے ہی ان کا سٹیٹس چینج ہوتا ہے تو ان کا لباس جو ہے وہ بلکل مختلف ہو جاتا ہے آپ یوت میں کام کرتی ہیں تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے ہماری جو فکر ہے اس میں تبدیلیاں آرہی ہیں اور اس کا مظہر ہوتا ہے ہمارا جسے ہم نے کس طرح کا پہنا پہنا ہوتا ہے بلکل بہت جزاک اللہ سریعہ میں نے جیسا بھی کافی ٹائم سے الحمدللہ یوت کے ساتھ میرا بہت زیادہ انٹریکشن رہتا ہے تو الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ ہماری یوت دین سے بلکل باغی ہے یا وہ کوئی اچھی بات کو نہیں اپنانا چاہتے یا نہیں سننا چاہتے الحمدللہ بہت زیادہ شوق ہے اور سب سے اچھی چیز جو مجھے لگتی ہے آج کے نوجوان کی کہ وہ منافقت نہیں ہے اس کے اندر وہ ڈیول پرسنیلیٹی نہیں ہے اگر وہ دنیا کو اپنا آتا ہے تو پوری طرح اپنا آتا ہے اگر وہ دین کی طرف آتے ہیں تو بھی فل اپنا دیتا ہے لیکن جہاں ایک کمی رہ گئی نا میں سمجھتا ہوں کہ ہم صرف ایڈوکیشن سسٹم کو بھی اپنے نہیں بلیم کر سکتے اپنے تعلیم داروں کو بھی صرف قصور وار نہیں دھیرا سکتے کسی حد تک کسی حد تک ان کا بھی قصور ہے لیکن مجھے لگتا ہے اس میں ماباپ کا بھی بہت بڑا جو ہے ایک ماباپ بھی بہت بڑا فیکٹر ہے اور ان کا بھی بلکل ایک ہے کیونکہ دیکھیں ایڈوکیشن کے ساتھ جب تک ڈیوائن علم یا روحانی علم نہیں ہوگا انسان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میں کیوں ہوں اور میں کہاں جا رہا ہوں اور میری منزل کیا ہے تو پھر وہ بس ایسے ہی چلا جاتا ہے پھر ان معاشروں میں آپ دیکھیں تو جیسے آپ بات کریں ہجاب کی کہ وہ ایک غریب لڑکی کے سر پہ تو ہم دیکھتے ہیں لیکن جیسے 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 جو ہمارا میڈیا آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت میڈیا پہ جتنے بھی ڈرامے جن کے ریٹ جو ہیں وہ بہت ہائی جا رہے ہیں وہاں سب میں ہی آئی ہو رہے ہیں کیونکہ ہم نے ہجاب کو جو ہے وہ ایک پیس آف کلوٹھ ہی سمجھ لیا ایک کپڑے کا تکرہ ہے جس سے آپ نے اپنے سر کو ڈھانک لیا آپ نے اپنے جسے ہم کو بھی ڈھانک لیا اس کے بعد آپ کو جو کرنا ہے آپ کرو کیونکہ آپ نے ہجاب پہن لیا میرے حساب سے بلکہ اگر آپ قرآن کھولیں تو الحمدللہ آپ کو بہت کلیر پڑھا چلے کہ ہجاب پورا لائف سٹائل ہے ہجاب پورا کا پورا آپ کو طریقہ زندگی بتاتا ہے پورا پیکج ہے کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا آپ کے معاملات آپ کے مطلب آپ کیا کر رہے ہو آپ کی سیاست میں سمجھتی ہو ہر چیز جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ میں اٹیکیٹ سکھائیں مینر سکھائیں وہ سب کو جا بھی ہیں مطلب ہم اگر کسی کے گھر بھی جا رہے تو وہ آداب تک ہمیں قرآن میں سکھا دیئے گئے ہیں صحیح بات ہے تو جب تک ہم اس کو پوری تنہ نہیں سمجھیں گے نا یعنی آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ پورا پیکج لینا پڑے گا ہم نے جو ہے وہ اس لفظ کے بہت ستائی سے مائنے جائے اس کو سمجھا ہے یہ ہم سے بڑی غلطی ہو رہی ہے